پور پتی کے ساتھ رہ رہے بیٹے کو پانے کی چاہت میں ایک مہیلہ چھے لاکھ آٹھ ہزار روپے کی تھگی کا شکار ہو گئے آروپیوں نے نہ کیول اس سے نقد رکم دینے کے لیے مجبور کیا بلکہ اس کی گہنے بیچ کر اور دھنراشی دینے کا بھی دباؤ پنایا اس معاملے میں پولیس نے تحری ملنے کے بعد آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے جانکاری کے مطابق سواتی اگروال نیواسی پوروی پٹیل لگر اپنے بیٹے کو واپس پانے کے لیے کسی بھی طرح کے اپائی کے تلاش میں تھی سواتی کا پتی سے تلاک ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا پور پتی کے ساتھ ہی رہتا ہے بیٹے سے اتھیدک پریم ہونے کے کارن سواتی اسے واپس پانا چاہتی تھی اس دوران اس نے شوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک رادے شام بابا نامک پیش دیکھا جس پر کئی پرکار کے اپائے سجائے گئے تھے سواتی نے امید میں بابا سے سمپرک سادھا اور فون پر بات چیز شروع کی بابا کے جہاں سے ماہ آ کر اس نے پہلے پانچ جار پانچ سو روپے جمع کیے اور اس کے بعد ویبن بہانوں سے آروپی نے سواتی سے کل چھے لاکھ روپے ٹھگ لیے اس کے علاوہ آروپیوں نے مہیلا سے اور دھنراشی مانگنے کے لیے اس پر گہنے بیشنے کا بھی دواب بنایا بتا دیں گھٹنا کے بعد سواتی نے پولیس کو شکایت دی جس کے آدھار پر پٹیل نگر تھانا پولیس نے آروپی بابا اور اس کی ٹیم کے خلاف ماملہ درج کر لیا اس سمبند میں جانکاری دیتے ہوئے انسپیکٹر کے کے لنٹھی نے بتایا ماملے میں پیڑیتا کی اور سے تحریر ملنے کے بعد پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے